بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک ایسا پیل آف ماسٹ جو آپ کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کے انوٹڈ ہیئر بیک ہیئرز وائیڈ ہیئر کو بہت ایزلی ریموو کرے گا اس کو بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو بنانے کے لئے کون سے انگریئرز کی ضرور پڑے گی اس کے لئے ہمیں چاہیئے جیلیٹین پاورڈر اس کے ساتھ ہمیں چاہیئے کوکمبر جوس گرین ٹی گرین ٹی آپ کے پاس چونس ہی بھی کمپنی کیوں آپ وہ لے سکتے ہیں اب بات کر لی جائے ان کے بینیفٹس کی تو سب سے بہلے بات کروں گی میں جیلیٹین کی جیلیٹین سکن کی جیلیٹین سکن کی بہتر بناتا ہے یہ پیل آف ماسک کے لئے بہترین ہے یہ دیکھرز کو بہت اچھے سا ریموو کرتا ہے ان موانٹڈ ہیئر کو ریموو کرنے مزد دیتا ہے اور ہماری پیگنیسی میں جو سٹریچ مارک پڑ جاتا ہیں ان کو بھی خدم کرنے مزد دیتا ہے یہ ہمارے سکن کو جوان بناتا ہے اب بات کر لی جوائے خیرے کے جوز کی یا خیرے کی خیرے میں انٹی انفرومیٹری اور انٹی آکسل پروپرٹیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر اس میں فولی کیسر ویٹامین سی یہ ہماری سکن کو گلو پروائیڈ کرتی ہیں اور ہماری ایکنی کو بھی ختم کرنے مزد دیتی ہیں یہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ اور یہ ہماری سکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے اب بات کر لی جائے گرین ٹی کی گرین ٹی ایکنی کے لیے بہترین ہے یہ ہمیں سن برند سے پروٹیک کرتا ہے یہ ہمیں ایون ٹون پروائیڈ کرتا ہے ہماری سکن کو ہیلتی رگتا ہے اس میں اینٹی ایجی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں کیونکہ پیل آف ماس پرانے کے لیے ہمیں کتنی کانٹی چاہیے ون ٹی بل سپون بھر کے چاہیے ہمیں جالٹین ٹو ٹی بل سپون آپ نے ڈالنے اس میں کوکمبر چوز ٹو ٹی بل سپون آپ اس میں ڈالنا ہے گرین ٹی اس کو میں پندہ سیکنڈ مائکرو بے میں رکھوں گے اور میں دکھاتی ہوں کہ ہمیں کتنی کنسسٹینسی چاہیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو مینے فیفٹین سیکنڈ ککھا ہے مائکرو بے کے اندر آپ دیکھ لیں اس طرح کی فارم میں آ جائے گا اور اس کو آپ نے گرم نہیں استعمال کرنا اور بھی کھول ٹھنڈا کر کے بھی استعمال نہیں کرنا یعنی اتنا ہو کہ آپ کے فیس پہ ہی لگے تو آپ کا فیس چلے نہیں اس کو پلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیس پہ سٹیم لینی ہے تاکہ آپ کے پورٹس اوپن ہو جائیں 2 سے 3 مینٹ میں سٹیم دی ان کے فیس کو اب میں پیل آف ماسک اپلائے کر رہی ہوں اگر آپ کو سٹیمر نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے ٹاول کو گرم پانی میں ڈپ کر کے اپنے فیس پر 5 مینٹ رکھنا ہے صرف اس لئے کہ ہمارے پورٹس اوپن ہو جائیں اور پھر اچھے سے پہلے اپنی سکن کو ڈرائے بھی کر لی جائے گا جب آپ یہ سٹیم لے لیں گے تو پھر یہ ماسک اپنے اپلائے کرنا ہے اس ماسک میں 30 منٹ سپیس پہ لگایا ہے یہ برکل سوک کیا ہے یہ اب چل جائے گا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا سکن پہ آپ کو سمجھ آ دیں یہ سوک ہے اس کو اتارنے یہ ماسک اتارنہ مشکل ضرور ہے مگر اس کے بہت چھڑ زرڑ ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے لاس میں پتا چلی جائے گا زرڑ دیکھ کے تو گھبرانا نہیں آپ نے موسیقی 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 اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ